اتر پردیش یو پی یو پی کے مکہ منتری یوگی آدھتینات وہ اپنا سارا دھیان لوجہاد جیسے قانون اور اس میں آنے والے لوگوں کو گرفتار کرنے میں ہی لگا رہے ہیں لیکن جو بلاتکار اور جو باقی کے ابراد ہو رہے ہیں اس طرف بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور ویسے بھی جب سسٹم خود ریب کے آروپیوں کو بچانے میں جڑ جائے تو اس سے دوسرے ابرادیوں کا خوصلہ بلند ہو جاتا ہے اگر آپ ریب جیسے آروپیوں کو بچانے لگ جاؤ گے تو پھر جو ریب کرنے والے ہیں ان کے خوصلے کتنے بلند ہو گے پہلے ہاتھ رس اور اب جو تاجہ گھٹنا ہے بدائیو تاجہ گھٹنا میں اتر پردیش کے بدائیو میں ایک ادھیڑ مہیلہ کے ساتھ اتنی کروڑتا کے ساتھ میں بلند کار کیا اور ہتھیا کر دی کہ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹروں کی روح بھی کام گئی ابیوکتوں میں ایک مندر کے پجاری اور دو ان کے سہیوگی پولیس نے اس معاملے میں دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے تھانا پرباری کو نلمبت کر دیا گیا ہے پچاس سال کی ایک آنگن باڑی کی سہی کا تین جنوری کی شام کو پوجا کرنے کے لیے بدائیو کے مندر میں گئی تھی لیکن وہاں سے لوٹ کر اپنے گھر نہیں جا سکی پیڈیتا کے بیٹے کا کہنا ہے کہ مندر کے پجاری دو لوگوں کے ساتھ اس کی ماں کا شو لے کر آئے اور بینا کچھ بتائے شو چھوڑ کر چلے گئے پیڈیتا کے پریوار والوں نے پجاری پر بلاتکار اور ہتیاکار اروپ لگایا اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس والوں نے سمائے پر پراتھمی کی درج نہیں کروائی اس میں جان بوجھ کر دیری کی پولیس کا اس کان کی جانکاری سوموار کو ہی دے دی گئی تھی اس کے بعد شو کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا مندر کے پجاری ستے نیراند داس نے پولیس سے کہا کہ وہ مہیلا مندر پریسر میں استتکوے کے اندر گر گئی اس کی چیک پکار سن کر وہ وہاں گئے اور دو لوگوں کی مدد سے اسے باہر نکالا لیکن مہیلا کی پوسٹ مارٹم جب ریپورٹ آئی تو پجاری کا یہ جھوٹ سامنے آ گیا کیونکہ بلاتکار کی پسٹی ہوئی اور ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پیڈیتا کے یونانگ میں چوٹ کے نشان ہیں اور اتنی حالت خراب ہے کہ ڈاکٹروں کی جو پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں ان کی بھی روح کام گئی اس کے پیر ٹوٹے ہوئے تھے اس کانڈ کے کئی گھنٹے کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور تین لوگوں کے خلاف ایف آئی ایر درج کر کے چھان بین شروع کی بدائیو کے ورشت پولیس سپری انٹینڈنس انکل شروا نے پترکاروں سے جو میڈیا کو بتایا کہ ماملے کی جانچ اور سبی لوگوں کی گرفتارے کیلئے چار پولیس ٹیم بنائی گئی ہے لیکن پولیس کی بھومی کا پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں جو اس تھانی میڈیا کی ریپورٹ کو اگر دیکھیں تو اس کے اندوسار دعویٰ کیا ہے انسپیکٹر راگوہندر پرطاب سینگ نے دعویٰ کیا کہ مہیلا کونسٹیبل سے پیڑی تاکہ شریر کی جانچ کروائی تھی شریر پر چوٹ کے نشان کو نہیں پایا گیا تھا لیکن پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں چوٹ کے نشان کی بات صاف طور پر کہی گئی تھی اس کے علاوہ تھانہ پربانی نے معاملے کی ریپورٹ ملنے کے اٹھارہ گھنٹے کے بعد ایفائیر درج کی اس پی نے یہ بھی بتایا کہ تھانہ پربانی نے سوچنا ملتے ہی کاروائی نہیں کی پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بلاتکار کی بات چھپانے کی کوشش کی اور پھر کرے بھی کیوں نہیں کیونکہ جب انہیں پتا ہے کہ سرکار ہی ایسی باتوں میں بلاتکاریوں کا ساتھ دے اور ان کو اگر بچائے تو پھر ادھیک ادھیک تو سرکار کے پیچھے پیچھے ہی چلنے والے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق پورے کانڈ میں کروڑتا بڑھ دی گئی پیڑیتا کے پرائیویٹ پارڈ میں روڑ گھسیڑ دی گئی تھی خون بہنے پر روی ٹھونز دی گئی یہ جو میڈیا ریپورٹ سے اس میں بتایا اب اس طرح کی گھٹنا اگر ہو رہی ہیں اور یوگی سرکار سو رہی ہے اور اس کا سارا دھیان لو جہاد اور دھرمان ترن اور یہ آپسی نفرت جیسی باتوں میں اگر ہے تو بھئیہ راج کون بچائے گا کیا راج چلانا یا راج چلانا صرف لو جہاد یا اس طریقے کے قانون کو کر کے ان کا پروپوگینڈا کر کے اور اپنی کرسی بچانا ہی راج چلانا ہے سوچیے جہن جہ بارد اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی نیوز وائر کا چینل سبسکرائب کریے پاس میں دیکھ رہے ہیں بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ جب بھی ہم آپ کے لیے کوئی خبر کوئی جانکاری لے کر آئیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچے اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو سی بی سی وائر کا پیج لائک کریے اگر آپ انسٹرگرام پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں موسیقی